موسیقی 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 اچھے خواب جوتے ہیں بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اچھے لکھتے ہیں ان کی تعبیر واللہ و عالم اچھی ہے یا بری ہم نہیں جانتے اور جو خواب ہو سکتے ہیں ہمیں بہت خوفناک لگ رہے ہیں ان کی تعبیر بھی اچھی ہو یا بری ہم اسے لاعلم ہیں یہ اللہ تعالی کے خزانوں میں سے ہیں اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں لیکن جنرلی میں جو ایک concept ہے وہ خواب انسان خواب ایک تو خواب وہ ہیں جو ہمیں سونے کے بعد دیکھتے ہیں اور ایک خواب وہ ہیں جو ہم جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جاگتی آنکھوں سے جو خواب دیکھے جاتے ہیں ان کا ان کی تعبیر جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ ہیں میرا یہ خیال ہے کہ جو خواب انسان جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کی تعبیر روح اس کی باس میں ہوتی ہے ورنہ وہ خواب نہ دیکھتا ہے وہ اور اس کی فلسفی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہی 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 can't they both are actually right یعنی وہ جو یہ کہتے ہیں کہ کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں فلانا کہا ہوں اور وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا اصل میں دونوں ہی درست ہوں اپنی جگہ پر صحیح اور بات پر آئیتی ہے کہ پرسیپشن کی اور اپنے اوپر یقین کی آج سمبیرا اگر میں ایک سر یہ بات کیا تھا کہ سوچتا ہوں یہ بات کی کچھ بھی انسان کے علیہ ناممکن نہیں جو سائنٹیسٹیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کا صرف پانچ پرسنٹ حصہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور ہم نے صرف اس پانچ پرسنٹ کو یوز کرنے کے بعد اتنی اچیومنٹس کر لیں کہ چاند تک بھی پہنچ گئے ہیں مارس کو گئے ہیں اور سممدر کی طے سے لے کر آسمان کی بلندیاں تک پہنچ گئے ہیں تو صرف اپنے دماغ کا پانچ پرسنٹ حصہ یوز کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ہی صلاحیتیں بھی ہوں گی جو ہم سے پوشیدہ ہیں جو ہمیں ایکسپلور کرنی ہے تو خواب جو انسان دیکھتا ہے جاکتے میں اس کی تعبیر جو ہے اس کے اپنے ہاتھ رہے ہیں یہ ایسے کہ جیسے آپ ہی سوچیں کہ آج سے کوئی دو سو سال پہلے اگر کوئی انسان یہ کہتا کہ بھئی ہم دھیرا کمرہ ہے سب لوگ مومبتی ہیں جلا کے بیٹھے میں یہ مشلز جلائی ہوئی ہیں اور کوئی ایک انسان آکے کہے کہ بھئی میں ایسا کام کروں گا کہ ایک پٹن دباؤں گا اور پورا کمرہ روکشن ہو جائے گا ہم لوگ کہتے ہوں گا کہ بھئی اب باغل آگے کون ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا کہ بھئی ہم مومبتی ہیں مومبتیاں جلا رہے ہیں اور اگر اپ پٹن دباؤں گا تو سارا کمرہ روکشن ہو جائے گا بریکن ایڈیسن نے کر کے دکھایا اور اسی طرح ہی کہ رائٹ برادرز نے آج سے کوئی دو سال پہلے جب انسان یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اڑ سکے گا یا کوئی یہ کہتا کہ بھئی میں کچھ ایسا براؤں گا کہ انسان میلوں کا سفر منٹوں میں کر لے گا تو لوگ کہیں گے کہ بھئی پاگل ہو گیا ہے بھئی کیا شاید نشا کر کے ہیں ہمیں آج کے زبان میں یہ بلیں گے بھئی کیا بھئی کیا بھی کر رہے ہو تو وہی بات ہے کہ اس زبانے میں یہ کہتے ہو گے کہ بھئی اپنی کیا کونسا نشا کر کے ہے اور جس کو دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی سستی شراب بھی کر رہے ہیں تو وہی بھالی کہاں نہیں ہوگی بس کوئی کہتے ہیں لیکن رائٹ برادرز نے وہ کر کے دکھایا انہوں نے جہاز وہ بنا دیا کہ بھئی آپ میلوں کا سفر کینٹوں میں اور مٹوں میں کر سکتے ہیں اب پوری دنیا کا سفر ایک دن کے اندر اندر کر سکتے ہیں تو یہ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور وہی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا جو انسان جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے آنکھ سونے کے بعد جو خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر اللہ تعالی جانتا ہے وہ اللہ کی اپکام ہے وہ اللہ کا نظام ہے کیا لیکن جو سوچ اور جو خواب جو بول آپ جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہو میرا یہ یقین ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں اگر آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے بتائیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بات کرتے ہیں آپ تک تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا سلام ایک رکھا